بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے ہر مبارک جمعہ کا وظیفہ اور رجب کے روزے رکھنے کی فضیلت اسلام علیکم ناظرین ماہ رجب میں روزے رکھنے اور عبادات وظائف اور نوافل ادا کرنے کی اس قدر فضیلت ہے کہ انسان ان کے وسیلے سے اللہ سے جو بھی جائز دعا مانگے وہ فوراں ہی قدولیت کا درجہ پانے بھی ہے اس مبارک ماہ کی فضیلت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ماہ رجب شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شہبان میں برکتیں فرما اور رمضان میں بھی برکتیں ادا فرما ناظرین ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہدین روحانیات ماہ رجب کے ہر جمعے کی عبادات کا خصوصی احتمام کرتے ہیں اور ہمارے روحانی سینٹر میں بھی ماہ رجب کے ہر جمعے کو سلسلے کے تمام ممبران مل کر خصوصی عبادات اور وضائف ادا کرتے ہیں کیونکہ ماہ رجب کا جمعہ کس قدر فضیلت کا حامل ہے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کے پہلے جمعے کی رات سے غافل نہ رہنا کیونکہ یہ رات ایسی ہے کہ فرشتے اس رات کو لیلہ تبرغائب یعنی مقاسد کی رات کہتے ہیں جب اس شب کی اول تہائی گزر جاتی ہے تو تمام آسمانوں اور زمینوں میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو کعبہ یا اطراف کعبہ میں جمع نہ ہو جائے اس وقت اللہ تعالیٰ از وجل تمام ملائکہ کو اپنے دیدار سے نمازتا ہے اور فرماتا ہے مجھ سے جو چاہو مانگو تو فرشتے ارز کرتے ہیں کہ اے رب تو رجب کے روزہ داروں کو بخش دے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بخش دیا ناظرین رجب کا پورا ماہ اور خاص کر ہر جمعہ جن کے بے حد برکات کا حامل ہے لہٰذا رجب المرجب کے ہر جمعہ کو ہمارے روحانی سینٹر میں جو وظائف ادا کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی خاص وزیفہ ہم آپ سے شیئر کر رہی ہیں یہ وزیفہ اب تک عربوں گھربوں کی تعداد میں پڑا جا چکا ہے اس لئے اللہ کی رحمت سے اس کے روحانی اثرات پورا ہی ظاہر ہوتے ہیں اور انسان جس بھی جائز مقصد کے لئے یہ وزیفہ کرے اللہ کی رحمت سے وہ مقصد ماہ رجب میں ہی پورا ہونے کی اسباب خود بخود پنتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ وزیفہ یہ ہے رجب کی ہر شب جمعہ کو چار رکعت نفل دو دو کر کے اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اخلاس اور تین مرتبہ آیت القرصی تلاوت کریں اور نمافل ادا کرنے کے بعد اسم آزم سبحان اللہ یا باسیتو کا وف دو سو انسٹھ مرتبہ اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے ہمراہ کریں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی جائز حاجات کے لئے دعا کریں انشاءاللہ رجب المرجب کے ہر شب جمعہ کے یہ وزائف ادا کرنے کے بعد آپ کی وہ مشکل حل ہونے کے اسباب ایسے بنیں گے کہ آپ نے سوچا بنا ہوگا اللہ کی رحمت سے جس جس نے یہ وزیفہ رجب کے ہر جمعہ میں کیا اور ماہ رجب میں کم از کم ایک روزہ بھی رکھا تو وہ اپنی حاجات کو قبول کروانے میں سے خرور ہوا آپ کی یہ وزیفہ پورے یقین اور عقیدت کے ساتھ کریں انشاءاللہ فیض یقین ہی ہوگا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل بلیک میجک پروٹیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچکے شوریا اللہ حافظ